اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امام علی کا نحج البلاغم ساتھو خدبہ وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عباس اور ابو صفیان سے فرمایا اے لوگوں نجات کی کشتیوں کے ذریعے فتنوں کی موجوں کو چیر کر پار ہو جاؤ مفاخرت کی راہ سے اپنا رخ موڑ لو فقر و مباہت کے تاجوں کو سروں سے اتار کر زمین پر پھیک دو وہ شخص کامیاب ہے جو پروبال مددگاروں کے ساتھ اٹھے جب مددگار نہ ہوں تو جھگڑے سے کنارہ کش ہو کر مخلوق کو بدمنی سے راہت میں رکھے یہ خلافت کے لیے کھڑا ہونا گندہ پانی اور وہ لکمہ ہے جس کے کھانے والے کو اچھو ہو جاتا ہے اور پکنے سے پہلے پھل توڑنے والا ایسا ہی ہے جیسے غیر کی زمین پر کھیتی کر رہا ہو اب اگر کچھ بولوں تو لوگ کہیں گے کہ سلطنت کی حرس ہے اور اگر چھپ رہوں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو کہیں گے کہ موت سے ڈر گئے افسوس جبکہ ہر ردب و یابس میرے سامنے ہے خدا کی قسم ابو طالب کا ویٹا موت سے اس سے بھی زیادہ مانوس ہے جتنا طفل شیر خوار اپنی ماں کے پستان سے مانوس ہوتا ہے یہ بات نہیں بلکہ میں ایسے پوشیدہ علم کا رازدار ہوں کہ اگر اسے ظاہر کر دوں تو تم یوں کاپ اٹھو گے جیسے گہرے کوئے میں رسیاں کاپتی اور لرستی ہیں